بی ڈی سی کالیکشن آیا آپ کے پاس یہاں پہ آئے جناب بی جے پی کو ووٹ رہی دینا بی جے پی جمال تیسی ہے بی جے پی جمال تیسی ہے میں حران ایک بات میں ہوں ایسا کیا کیا بی جے پی نے کہ ایک رات میں یہ دوسری پارٹی چھوڑ کے بی جے پی میں وہاں چلے گی مجھے آپ سمجھئے کیا کیا بی جے پی نے بی جے پی آج بھی آپ کو کچھ نہیں دینے والی نہ ان کو کچھ دے گئے جو پہلے گئے تھے وہ وہاں ٹھلے ہو کے بیٹھ گئے ان کو بھی کچھ نہیں ملا بی جے پی کو صرف ایک دسکت چاہیے آپ کے امیلے سے ایک دسکت چاہیے وہ دسکت کیا چاہیے کہ پانچ اگز دو ہزار انیس کو جو انہوں نے آپ کی ریاست ختم کی جو آپ کے دفعہ تین سو ستر ختم کیا پینتیسے ختم کیا جو زمینوں کے آپ کے حقوق انہوں نے واپس لے لیے جو آپ کے بچوں کا روزگار انہوں نے ختم کر دیا اس کے اوپر ایک دسکت چاہیے کہ جناب جو بی جے پی نے کیا وہ بہت اچھا کیا اور اس سے جمہو کشمیر کی عوام ہوش ہے بی جے پی کے بڑے بڑے دعوے کہ جناب دیش میں سرکشاہ بڑھائی جائے گی دیش میں یہ کیا جائے گا دیش میں بڑا یہ کیا آپ نے بڑے بڑے باتیں سنی لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جب دو ہزار چودہ میں بی جے پی آئی پہلا بل انہوں نے پاس کیا کونسا بل پاس کیا جو اس دور دراز علاقے میں آپ نے اپنے زمینیں کہیں بنائی تھی کسی نے ڈنگا چڑھایا تھا کسی نے ڈھاری چڑھائی تھی کوئی اپنا گھاس جو وہاں سے کارتا تھا کوئی اپنے مال مویشی کو گھاس کھانے کے لیے جنگل میں چھوڑتا تھا تمام آپ کی زمینیں انہوں نے کارٹ کے اس کے اوپر ریڈنگ کر کے ان کو سب کو جو ہے گورنمنٹ کے خاتے میں ڈاو جائے یہ آپ کو بیجے پیو آج آپ پریشان ہیں کیوں پریشان ہیں کیونکہ آپ کو ڈر لگتا کہ کہیں ہماری زمینوں سے ہمیں الگ نہ کیا جائے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ تو کھلی زمینوں کی بات کی دوہزار چودہ میں جب آپ کی سرکار تھی ساڑھے چار سو روپے کا سلنڈر ملتا تھا آج یارہ سو روپے کا سلنڈر آپ کو یہاں پہ ملتا ہے وہ بھی آپ کے پاس پہنچتا نہیں آپ کی پچھلی کا قرآہ کی بات کرو تو جناب ایک سو پانچ روپے قرآہ تھا ہماری حکومت میں وہ بھی ہمارے لوگ جو ہے بھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور نہ آپ سے کوئی دبردستی کرتا تھا جب سے یہ پی جی پی کی سرکار آئی آج وہ قرآہ پانچ سو پچاس روپے آپ کے یہاں پہ ہو چکے اگر دھگنا کرتے تو میں کہتا دھگنا کرتے میں کہتا پانچ ہولڈ وہ قرآہ جو ہے بڑھا کے آپ کے پاس پہنچا دیا گیا آج دس سالوں سے ایک آئی پی کا بچہ آپ کے اس علاقے میں نہیں لگ سکا کوئی ملازم نہیں لگ سکا اگر کوئی لگا ہے مجھے وہ بتائے کہ جناب فرانا آدمی لگا ہے ایک آدمی آج تک نہیں لگا کیوں نہیں لگا اس لیے نہیں لگا کیونکہ بی جی پی کی سرکار یہاں پہ قانون بنا رہی ہے بی جی پی کی سرکار کو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بات آپ کو کلیر ہو جائیں گی چاہیے الیکشن آتا ہے الیکشن چلا جائے گا ان کو آپ سے کچھ لینا دینا نہیں اگر ان سے آپ کو لینا ہے تو وہ آپ کی زمینیں کو لینا چاہتے ہیں آپ کی یہ جو زمینیں پہاڑے یہ ان کو پسند یہ ان کو چاہیے آج آپ کے بچے یہاں سے اگر پڑھنے کے لیے چاہنا چاہیں اگر گجراف میں پڑھنا چاہے دلی میں پڑھنا چاہے بھمے میں پڑھنا چاہے کہیں پہ پڑھنا چاہے میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو وہاں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجو گے کیوں نہیں بھیجو گے کیا وجوات ہے یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے یہ وہ ملک ہے جس کی آزادی کے لیے ہمیں قربانیہ دی آج کیونکہ آپ کے دل میں در ہے کہ اگر ہمارا بچہ یہاں سے پڑھنے کے لیے بار گیا تو کیا پتہ کل وہ واپس آئے گا یہ نہیں یہ وہ مشکلات ہیں جو آپ روز محسوس کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اللہ کو حاضر ناظرے کے ایک بات میں آپ سے کہوں گا آپ سچ کا جواب دیجئے گا جب یو پی میں الیکشن ہوتا ہے بیہار میں الیکشن ہوتا ہے کہیں بھی ملک کے ریاست میں الیکشن ہوتا ہے آپ ریڈیو کے پاس بیٹھتے ہو ٹی وی کے پاس بیٹھتے ہو ایک ہی دعا کرتے ہو یالہ بی جے پی وہاں نہ آئے کرتے ہو یہ دعا یا نہیں کرتے ہو ارے جب ان ریاستوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ بی جے پی نہ آئے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ ہم کو بی جے پی کا بھٹن دبائیں گے بی جے پی کو لانے آج میں حیران ہوا کوئی شخص جو پچھلے تیس پہنتیس سالوں سے لگاتار بی جے پی کی مخالفت کرتا ہے روز میٹنگیں کرتا ہے جلسے کرتا ہے کوئی چھوٹے پیریڈ کا نہیں پہنتیس سال کا پیریڈ پہنتیس سال کا پیریڈ کو چھوٹا پیریڈ ہی ہوتا ہے پچھلا الیکشن آیا ڈی 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 کا الیکشن آیا آپ کے پاس یہاں پہ آئے جناب بی جے پی کو ووٹ نہیں دینا بی جے پی جماعت ایسی ہے بی جے پی جماعت ایسی ہے میں حران ایک بات میں ہوں ایسا کیا کیا بی جے پی نے کہ ایک رات میں یہ دوسری پارٹی چھوڑ کے بی جے پی میں وہاں چلے گی مجھے آپ سمجھئے کیا کیا بی جے پی نے بی جے پی آج بھی آپ کو کچھ نہیں دینے والی نہ ان کو کچھ دے گی جو پہلے گئے تھے وہاں تھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ان کو بھی کچھ نہیں ملا بی جے پی کو صرف ایک دسکت چاہیے آپ کے ایمیلے سے ایک دسکت چاہیے وہ دسکت کیا چاہیے کہ پانچ اگز دو ہزار انیس کو جو انہوں نے آپ کی ریاست ختم کی جو آپ کے دفعہ تین سو ستر ختم کیا 35 سے ختم کیا جو زمینوں کے آپ کے حقوق انہوں نے واپس لے لیے جو آپ کے بچوں کا روزگار انہوں نے ختم کر دیا اس کے اوپر ایک دسکت چاہیے کہ جناب جو بی جے پی نے کیا وہ بہت اچھا کیا اور اس سے جمہو کشمیر کی عوام خوش ہے اس دسکت کو ہمیں روکنے کے لیے کھڑا ہونا ہمیں آج کھڑا ہونا میں آپ کو بتاؤں پورے جمہو کشمیر بین ساری جماعتیں آج ختم ہو چکے آج سے دو مہینے پہلے election ہوا تو بی جے پی نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا مجھے کوئی سمجھا سکتا کیوں نہیں بی جے پی نے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا یہ جترے مقرر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ان کو بھی بتاؤں نہیں کیا وجہ ہے بی جے پی نے کشمیر میں کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیا کیا وجہ ہے بی جے پی نے پونچھ روجگری میں کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوگے شاید بیجے پی سوچتی ہے میرا کینڈیٹ جیت رہی سی ایسی کوئی بات بات بیجے پی نے اس لیے کینڈیٹ کھڑا کیا کیونکہ بیجے پی کا مینیفیسٹو تھا بیجے پی کا اجنڈا تھا کہ ہندستان کے پورے پارلیمنٹ میں بیجے پی ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دے گی یہ وجہ بھی ہونے کینڈیٹ بھی ان کا اجنڈا تھا یہ بائیس کروڑ کی آبادی ہندستان میں اور ایک شخص کو منڈیٹ نہیں دیا اور پھر بیجے پی نے اپنی ٹیم بھی جب نیشنل کانفرنس والے ہم کہتے تھے آپ کو یہ بیٹ والے بی ٹیم ہیں تو یہ آپ کو کہتے تھے دیکھو جی یہ جھوٹ بولتے ہیں پھر بیجے پی نے بیٹ ٹیم کو آگے کیا اور بیٹ کے جو پریزیگنٹ ہے اسے خود مانا کہ ہم بیجے پی کا حصہ ہیں جب بیٹ کا یہاں پہ آیا بیجے پی نے آپ کو کہا اس کو ووٹ دیجئے آپ کو بیٹ والوں نے کہا ہمیں ووٹ دیجئے جب ووٹ یہاں پہ پڑے آپ سنکے حران ہوں گے بہت سے ساتھیوں کو نہیں پتا ہوگا جس کینڈیڈیٹ کے لیے بیجے پی نے اتنا زور لگایا اپنی پارٹی نے اتنا زور لگایا وہ کینڈیڈیٹ ایک مہینے کے بعد وہ پارٹی چھوڑ کے کانگرس میں جائیں گے اب آپ دیکھیں ان لوگوں کا ایمان کیا ہے یا تو یہ ہمارے لوگوں کو بیوکوف سمجھتے ہیں یا بیڑ بکرییاں سمجھتے ہیں جہاں مرضی آتی ہے سوچتے ہیں ایک بکری آگے لے جائیں گے سارے لوگ پیچھے اس کے چلنا شروع ہیں آج آپ کو اپنے ایمان پہ رہنا ہے آپ کو اگر کوئی کبھی کہے کیا ہوا آپ کو صرف ایک بات کہنی ہے کہ اگر آج پنچ کے اندر آپ کی جماعت ہے یا ریاست کے اندر جماعت ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا ہم نے جا کے بیجے پی کے ساتھ نہیں چھوڑے اور ہمارے لوگ وہاں پہ کھڑے رہے ایک ہی امید ہے اگر اس الیکشن میں نیشنل کانفرنس کو جھٹکا لگا یا نقصان ہوا میں آپ کو بتا دوں یہ بات پھر آپ منت کبھی کہیے گا کہ آپ کی مشکلات جو ہے وہ بڑی ہیں یا کم ہیں آپ کے بچوں کے مستقبل کی کیا ہوگا وہ آپ اچھی طریقے سے جائے یہ بات میں نے اس لئے لمبی کی کیونکہ وقت انہوں نے بہت کم رکھا پندرہ دن کا وقت ہمیں رہ گیا ہے ہم ہر علاقے میں نہیں پہنچ سکتے آپ کو ہر علاقے میں ٹیلی فون کرنا ہے ہر علاقے میں بات کرنی ہے ہر علاقے میں بات پہنچا نہیں ہے ابھی پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا مجھے کہنے کی ضرورت ہی ہے کون لوگ تھے جو نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ کی مخالفت کرتے تھے آپ کو پتا ہے سب کچھ آپ سب کو پتا ہے کون لوگ مخالفت کرتے تھے آج وہ کیا چاہتے ہیں یہ وہ چیزیں مشکلات ہیں جو روز برہ میں آپ اپنے زندگی میں محسوس کر رہے ہیں میری آپ تمام سے گزارش کہ پچیس تاریخ کو آپ اپنے اپنے سٹیشن پر جا کے حل والے بٹن کے آگے بٹن دبا کے آپ جو ہے اس کو نیشنل کانفرنس کو کامیاب کریں اور میں آپ کو ایک بار اور بتاؤں کوئی مہینک ہوں گا یہ کہ نیشنل کانفرنس کا ایم ایل اے بن کے آپ کی بات وہاں آپ کے لئے سونا لے کے آئے گا لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ نیشنل کانفرنس کی اگر حکومت بنی کم سے کم ہم جو پرانی زیادتیاں ہمیں دس سال میں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری زیادتیاں جو ہیں وہ آپ کے لئے ان کے لئے ہم لڑیں گے ہم سیکیٹریٹ کے اور مجھے مجھے پتا ہے انہوں نے آگے بھی ہوئی کرنا ہے یہ سب مشکلات انہوں نے لانی ہیں دوسری ایک بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں آپ کے یہاں پہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جناب سڑکیں میں نے بنائی سڑکوں کے جال ڈالے مجھے ایک بات بتائیے جس کو دو سال ڈیوی سی بنے ہوئے ہوئے وہ سڑکوں کا جال ڈال سکتا ہے آپ مجھے بتائیے بنا سکتا ہے آج اگر ایک گھر بنانا ہو تو گھر بنانے کے لئے بھی آپ کو کم سے کم کم سے کم دو سال تین سال پھر سڑک بنانی ہے اس کو بنانے میں چار پانچ سال لگتے ہیں آپ کے اس علاقے میں جتنی بھی سڑکیں ہیں وہ مروم چاند صاحب نے بنائی ہے یا میں نے یہاں پہ بنائی ہے جب میں یہاں پہ ملے تھا صرف مشیبت کیا تھی مشیبت یہ تھی کہ یہ بند کمرے میں میرے ساتھ ملتے تھے اپنی بات کرتے تھے اور جب کمرے سے باہر نکلتے تھے کہتے ہیں یہ ہماری سنتے نہیں ہیں اگر سنتے نہیں ہیں تو سڑک کیسے بنی انہوں نے اپنا جو کچھ بنایا آپ کو سب پتا ہے جو آپ نے سارے کیا لیکن اس اس نار کے اندر جتنی بھی سڑکیں ہیں وہ نیشہ کانفرس کی دین ہیں اگر آپ نیچے آج بھی چاہ کے نیچے دیکھیں کہ پلیٹیں کس کی لگی ہیں کن لوگوں نے ریبن کاتا کن لوگوں نے کام شروع کروایا کس حکومت نے پیسے دیئے کس حکومت نے اس کو آگے پہنچایا اور آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد اس سے زیادہ سڑکیں بنے گی لیکن اب وہ سڑکیں اس الائنمنٹ پر بنے گی جس الائنمنٹ پر لوگوں پر ضرورت ہے نہ کہ اس طریقے سے کہ اپنی مرضی سے جہاں مرضی آئی لے کے چلے گی سڑک کہیں کی پہنچائیں کہیں کی آپ جائیے پڑھئے کسی سڑک پر نام لکھا ہوگا کہیں کہ جہاں سڑک کہیں ہو رہی ہے بہت سی تباہی ہوئی ہے یہاں اور کچھ لوگ یہاں لوگوں کو ڈرہا رہے ہیں ارے ڈرانے سے کیا ہو میں آپ سے ایک یہ اپین کروں گا اور میڈیا کے حوالے سے کہنا چاہوں گا جتنے بھی لوگ ہیں جن کو یہ تنگ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں مجھے وہ سبی کے سبی راب کو فون کرتے ہیں دن کو فون کرتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں آپ گھرائیے کا مات ووٹ ہم نے آپ کو دی رہا ہے لیکن انہوں کو لوگوں کی جانویتا بچانی جان دیکھو صاحب بات آپ کو آپ کو بھی کہوں گا میری اپیل ہے تمام ننگالی سیکٹر کے لوگوں سے اگر ہم میہ آلطاف صاحب کے لیے ووٹ مانگ سکتے ہیں میہ آلطاف صاحب کی مخالفت جن لوگوں نے کی ہے ان کو خود گھائے بانا پتا چل جائے گا ان کے ساتھ کیا ہوگا آپ تمام کے تمام لوگ آپ کو اگر یہ تنگ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ مجھے ٹیلی فون پہ بتا رہے ہو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ چھپ کر کے اپنا ووٹ نیشنل کانفرنس کو ڈال دیجئے تاکہ آپ کی جماعت یہاں پہ آئے اور آپ کی بچوں کے مستقل جو ہے بہتر ہو آخر میں آپ تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ یہاں پہ آپ آئے آج میں جو میزوان ہیں